میں آج آپ کو ایک ایسی مچھلی کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی امیجنگ فیس ہے چلیے سرو کرتے ہیں ایک ایسے مچھلی سے جسے کہتے ہیں اسٹون فیس یہ مچھلی دیکھنے میں پتھر کی طرح ہوتی ہے جو اسے سمدر میں چھپنے میں مدد کرتی ہے اگر کوئی بھی ویکتی سمدرے کے گہرے پانی میں جاتا ہے تو اسے ساودھان رہنا چاہیے کیونکہ اس کے پیٹ پر جہر ہوتا ہے جیسے ہی کوئی ویکتی اس کے پیٹ پر پیر رکھتا ہے تو مچھلی اس کے اندر جہر چھوڑ دیتی ہے جس سے ویکتی پندرہ سے بیس منٹ میں دم توڑ دیتا ہے دو نمبر پہ آتی ہے انا بلیپس فیس یہ مچھلی اپنے آپ میں انوکھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے چار آنکھ ہوتی ہے جو اسے ہر سمیں سکاری سے ساودھان رکھنے میں مدد کرتی ہے اس کے چار آنکھ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی سمیں میں اوپر نیچے اور دائیں بائیں دیکھ سکتی ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے سیل فیس یہ مچھلی سب سے تیز تیرنے والی مچھلی ہے اس کی رفتار سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے چلتی ہے اس کی رفتار کا مخی کارن بھی اس کی سررک بناوٹ ہے اس کی نکولی ناک ایک بھالی کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو گھائل کر سکتی ہے اس کے بعد آتی ہے گولڈ فیس گولڈ فیس کو ہم اکثر گھروں میں یا آفیس کے کوئریم ٹینک میں دیکھتے ہیں یہ مچھلی بہت ہی سندر ہوتی ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی عمر چالیس ورس کی ہوتی ہے آپ کو کچھ نیا نہ لگے لیکن اور مچھلیاں کے عمر کے مقابلے یہ کچھ زیادہ جی سکتی ہے مڈ اس کی پر مینڈک کی طرح دیکھنے والی مچھلی پانی کے باہر بھی سانس لے سکتی ہے پر یہ سننے میں عجیب یا مجدار لگ سکتا ہے مڈ اس پیکر پانی میں نکل کر کئی گھنٹوں تک جمین میں رہتی ہے اور پھر پانی میں واپس چلی جاتی ہے سائد یہ اپنے آپ میں ایک اکیلی مچھلی ہے اس کے بعد آتی ہے یہ مچھلی کافی خطنناک ہوتی ہے جو کسی مگرمچ کی طرح ہوتی ہے اس کے جبڑے میں سیکڑوں داتھ ہوتے ہیں جو آسانی سے کسی کا بھی سکار مگرمچ کی طرح کرتی ہے اور اس کو چھٹانا بہت ہی مسکل ہے اب باری آتی ہے لاش مچھلی کی جیسے سمدری گھوڑا کہتے ہیں سمدری گھوڑا کا اوپری چہرہ گھوڑے سے کافی ملتے جلتا ہے اس لیے اسے سمدری گھوڑا کہا جاتا ہے اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی کیول سیدھے تیرتی ہے باقی اور مچھلی ایسا نہیں کرتی ہے اس مچھلی کا یوز چائنا میں میڈیسین کے لیے بھی ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے سیئر کریے اور سبسکرائب کریے سیئر کریے